اور خارجہ بن زید بن ثابت نے اپنے والد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ یہودیوں کی تحریر سیکھیں یہاں تک کہ میں یہودیوں کے نام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھتا تھا اور جب یہودی آپ کو لکھتے تو ان کے خطوط آپ کو پڑھ کر سناتا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن حاتب سے پوچھا اس وقت ان کے پاس علی عبد الرحمن اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے کہ یہ لونڈی کیا کہتی ہے عبد الرحمن بن حاتب نے کہا کہ امیر المومنین یا آپ کو اس کے متعلق بتاتی ہے جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے جویر غوث نام کا غلام تھا اور ابو جمرہ نے کہا کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کرتا تھا اور بعض لوگوں امام محمد اور امام شعفی نے کہا ہے کہ حاکم کے لیے دو ترجمانوں کا ہونا ضروری ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7195